السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لسٹ آف پرزیسیو اگجیکٹیف ان اردو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں دیر کا استعمال دیر جو ہے وہ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا تعلق بیان کرتے ہیں فار اگزیمپل کسی بھی چیز کا تعلق ہونا دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا تو وہاں پر ہم دیر کا استعمال کرتے ہیں اس کی اردو جو بنتی ہے وہ اس طرح بنتی ہے ان کا اس کا ان لوگوں کا اپنی اپنے تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں دیر چلیں شروع کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے چلیں شروع کرتے ہیں the boys missed their bus the boys missed their bus T.H.E. The B.O.Y.S. Boys M.I.S.S.E.D. Missed T.H.E.I.R. Their B.U.S. Bus T.H.E.R. B.U.S. The B.O.Y.S. Missed T.H.E.R. B.U.S. इसकी उर्दू क्या होती है? इसकी दो उर्दू हैं, जरा तवज्ज़ फरमाएं लड़कों से अपनी बस छूट गई लड़कों से उनकी बस छूट गई लड़कों लाम रड़े काफ वाओ नून गुना लड़कों से सीन बढ़िये से अपनी अलिफ पे नून छुटिये अपनी बस बे सीन बस छूट चे दो चश्मी है वाओ ठे छूट गई गाफ हमजा छोटिये गई लड़कों से अपनी बस छूट गई यहाँ पे गोर करने वाली यह बात है कि देर जो है उसकी उर्दू इस्तमाल हो रही है अपनी उनकी लड़के एक से ज्यादा हैं तो लड़कों से अपनी बस छूट गई है यानि उनकी अपनी बस थी जो स्कूल वैन हो सकती है कोई भी बस हो सकती जिसमें वो रोज जाते है तो देर हो गई या देर से उठाए तो बस निकल गई تو لڑکوں سے اپنی بس یہاں پہ ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ لڑکے ہیں تو لڑکوں سے اپنی بس چھوڑ گئی ہے یا لڑکوں سے ان کی بس چھوڑ گئی ہے تو دونوں جملے ایک ہی بات کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس چیز کا یاد رکھئے گا دیر کی کوئی فکس اردو نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پزیشن بیان کرنا یعنی ملکیت کو ظاہر کرنا ملکیت اسے کہتے ہیں جو کسی کی کوئی چیز ہو سو اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے next sentence دیکھتے ہیں how can they improve their behavior how h o w how can c a n can they t h e why they improve i m p r o v e improve their t h e i r their behavior behavior b e h a v i o r behavior 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 کی دو spelling ہیں یہ ایک ہے دوسری u r آتی ہے غالباً u r ہی ہوتا ہے i u r ہوتا ہے so it's up to you کہ آپ کونسی spelling استعمال کرتے ہو so یہ کیا بنا how can they improve their behavior how to say in urdu let's see وہ اپنے رویے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ اپنے رویے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ اس سنٹنس میں دیکھیں دیر کو ہم نے اردو میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے اپنے اب سوال اکثر بچوں کے ذہن میں آئے گا اپنا جو لفظ ہوتا ہے یا اپنے لفظ ہوتا ہے وہ تو آئی کے لئے آتا ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ آپ نے اردو یہ نہیں سوچ کے لکھنی کہ دیر لکھا ہوا ہے ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو اس کی اردو کیا ہوگی یہاں یہ دیکھ کے لکھنا ہے کہ آپ possession کو ظاہر کر رہے ہیں یعنی ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں ملکیت سے مراد اس کی اس کی ownership ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے یعنی ان کے اپنے چیز ہیں وہ اپنے رویے یعنی اپنے رویے mean دیر بہیویر یہاں پہ اپنے جو ہیں وہ possessive objective کے لئے استعمال کیا گیا ہے دیر ہوم is in کراچی دیر ہوم is in کراچی تی اچ ای 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 ار دیر ہوم اچ او ام ای ہوم is ای 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 کراچی 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 دیر ہوم is in کراچی ہاو تو سی نوردو ان لوگوں کا گھر کراچی میں ہے ان لوگوں کا گھر کراچی میں ہے الف نون ان لام واؤ گاف واؤ نون غنہ لوگوں کاف الف کا ان لوگوں کا گاف ہے رے گھر کاف رے الف چے چھوٹی کراچی مین یہ نون غنہ میں ہے بڑی یہ ہے ان لوگوں کا گھر کراچی میں ہے یہاں پر غور کرنے والی بات دو ہیں ایک تو میں نے دیر کی اردو لکھی ہے ان لوگوں کا میں یہ بھی کہہ سکتا تھا ان کا گھر کراچی میں ہے تو آپ شاید یہ سوچتے کہ وہ ایک بندہ ہے تو میں نے اس لئے دیفائن کرنے کے لئے ان کا گھر کراچی میں ہے ان لوگوں کا گھر کراچی میں ہے ان لوگوں گھر کراچی میں یا ان کا گھر کراچی میں ہے بات ایک ہی ہے دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہاں دیر ہوم کے بعد از لگ رہا ہے اب لوگ سوچ رہے ہوں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیر جو ہے وہ سنگولر تو نہیں ہے پھر سر نے یہاں اس کیوں لگایا کیونکہ اس تو کس کے ساتھ لگتا ہے ہی شی اٹ یا کوئی ایک نام کے ساتھ اس لگتا ہے اگر آپ نے ٹینس پڑھے ہوں ماشاءاللہ سے پریزن اور پریزن کنٹینیو میں میں آپ کو آلیڈی پڑھا چکا ہوں تو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کی ویڈیو سرچ کریں اور آپ کو بچ لگا اس کس کس کے ساتھ لگتا ہے لیکن یہاں پر دیر ہوم سنگولر شو کر رہا ہے ان لوگوں کا گھر یہ از از سنگولر شو ہو رہا ہے ان لوگوں کا گھر ان ایک سے زیادہ ہے لیکن یہاں پر یہ چیز اکثر کنفیوز کر جاتی ہے کہ پیزیسیو اگجیکٹیو کا جب بھی استعمال کرتے ہیں کسی بھی ناؤن کے ساتھ اس کے فوراں بات ہم سنگولر کا ہی ہیلپن ورب لگاتے ہیں سو یہ بات یاد رکھئے گا اس بات کو مت بھولیے گا پتا چلے آپ لوگ دیر ہاؤس آر نہ کر دیجئے گا سہی ہے یا دیر ہوم آر مت کر دیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے دیر ہوم از اوکے یہ بات زینشین رکھئے گا سو دیر ہوم از ان کھراچی ان لوگوں کا گھر ان لوگوں کا گھر کھراچی میں ہے اور یہاں پر اردو اور انگلیش توجہ سے سنیے گا اور دیکھئے گا اور تصویر پہ بھی ملحظہ فرمائیے گا ایک میری تصویر ہے جس کا میرا نام ہے تارک عزیز اور ایک تصویر ہے تارک عزیز شو جو کرتے ہیں ان کا نام بھی تارک عزیز ہے تو میں نے ایک جملہ بنایا ہے ذرا دیکھیں دیر فرسٹ نیم از تارک یاد رکھئے گا کوئی تیسرا بندہ اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو میری مثال اور تارک عزیز شو والے کی مثال وہ دینا چاہے گا تو کیسے دے گا دیر فرسٹ نیم از تارک ان کا پہلا نام تارک ہے یعنی ان دو لوگوں کا پہلا نام تارک ہے یہ جو تصویر نظر آ رہی ہیں ان دو لوگوں کا پہلا نام کیا ہے تارک سو دیر فرسٹ نیم از تارک یہاں بھی میں نے دیکھے اس لگایا ہے آر نہیں لگایا دیر فرسٹ نیم یاد رکھئے گا اس ہے اس کے بات سہی ہے دیر تی ایچ ای آئی آر دیر فرسٹ ایف آئی آر ایس ٹی فرسٹ این ای ایم ای نیم ایز آئی ایس ایس تارک تی ای آر آئی کیو تارک دیر دیر فرسٹ نیم is تارک how to say ان دونوں کا پہلا نام تارک ہے ان کا پہلا نام تارک ہے ان کا پہلا نام تارک ہے ہی بڑی یہ ہے ان کا پہلا نام تارک ہے سو آپ تصویر دے سکتے ہیں ان دونوں کا پہلا نام کیا ہے تارک ہے یا ان کا پہلا نام تارک ہے نام تارک ہے نام تارک ہے آج کریں ابھی کریں اور اپنی کامیابی کو حاصل کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا اگر نہیں پسند آیا تو ڈس لائک کریں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ پسند نہیں آیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام والی کو موسیقی